اسلام علیکم دوستو مجھے اندیم قریب جی کہتے ہیں دوستو آپ نے یہ ابھی ویڈیو دیکھی بلکہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے نو مئی کا واقعہ ہے ایک بورڈ لگا ہوا ہے جیسے ایک روڈ کے اوپر بورڈ لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کلمہ لکھا ہے لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ اور کچھ لوگ جو ہے نا اس کے اوپر ڈنڈے مار رہے ہیں دوستو کتنی افسوسناک یہ مناظر دوست مجھے کہہ رہتی یار اس کے اوپر بھی ویڈاوپ نو بلکہ بناتے ہیں برانا بھی چاہیے اگاہ بھی کرنا چاہیے کہ ہماری پاکستانی قوم جو ہے نا واقعی بہت زیادہ جو ہے نا جذباتی ہے اللہ معاف کرے وہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہے یہ منظر بھی دیکھنا تھا اچھا پھر میں نے اس ویڈیو کو تھوڑا سا غور سے دیکھا تو میں فیل کر رہا تھا محسوس کر رہا تھا ہے کہ یار کوئی نوجوان ہے کوئی بچہ ہے کون ہے تو میں نے تو میں نے نوٹ کیا کہ اس میں وہ جو دنڈا شنڈا مار رہا ہے نا وہ کوئی نو عمر بچہ ہے نوجوان سے لڑکا ہے جذباتی سا اس کو نہیں پتا وہ کیا ہے خدا جانے اس کو پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں پڑھنا آتا تو بہرحال یہ ویڈیو جو ہے نا کسی بھی صورت چاہے وہ بچہ تھا بڑا تھا میرے کے حال میں کیونکہ ماری جو پاکستانی قوم کی جو خسلت ہے ماری پاکستانی قوم کی جو ایک سوچ ہے جو اس کی جذباتیت ہے وہ تو آپ کو سب کو پتا ہے تو بھرحال بہت یہ کنڈیمیبل ہے بہت ہی قابل مضمت ہے بہت افسوس ہوا یقین کر اللہ معاف کر یہ نوپت نہیں ہنی چاہیے ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں ہم دیکھیں نہیں رہے بھئی یہ تو چلو کلمہ لکھا ہوا تھا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی ایک درخت کا جو پتہ بھی جو ہے نا آپ اس کو نہیں توڑ سکتے آپ اس کو بھی نہیں جلا سکتے اور تو آپ لوگوں نے تو بہرحال جو کچھ کیا ہے وہ آپ کی سامنے ہے کہ پورا منٹ جو پروٹیسٹ ہے نا دوستو وہ آپ کا رائٹ ہے پورا منٹ پروٹیسٹ جو ہے آپ کہنے یا آپ کا قانونی کوئی آپ کو نہیں روکے گا کوئی نہیں روکے گا ہم آپ کو پھر کہہ رہا ہوں آپ کا آئین آپ کا اخلاق آپ کے انسانی تو ہر لحاظ سے آپ کو جو ہے نا یہ ایک پاکستان کے شاعر ہونے کے ناتے یہ آپ کا حق ہے اب پورا منٹ احتجاج کریں اپنی بات کو آگے پہنچائیں پورا منٹ طریقے سے لیکن دوستو یہ اس طریقے سے جو کرتے ہیں نا اب دیکھیں اب آپ لوگوں پر مسئبتیں آنے والی ہیں اب آپ لوگ جنہوں نے جو یہ کام کی ہیں اب دیکھیں انہوں نے کتنے بڑے ایکٹ کے اطاعت پاکستان آرمی ایکٹ کے اطاعت ان کو سزائیں ملنے والی ہیں بیس بیس سال تقریب بیس بیس سال ان کو سزائیں ملے گی سوچیں آپ کی زندگی کہاں چلی جائے گی صرف کہ چند منٹ کی جذباتی دکھا کر ایک ولولا جوش دکھا کر اب وہ کام کر جاتے ہیں جس سے جو ہے نسلیں صدیوں آپ کو جو ہے نا پشتانا پڑتا ہے تو امید ہے دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بہت افسوسناک ہوا بہت دیل دکھا بہت اللہ خیر کرے میں پھر وہ کہتا رہتا ہوں سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہر چکا ہے کچھ ایسے لوگ جذباتی لوگ شر پسند لوگ انتشاری لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ سے بیٹھائے بہت شکریہ اللہ حافظ